لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں جلد نمبر تین میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے کہ میت کا شہادت دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور نصر یہ حضور کے بعد خلافت پر قائم ہونے والوں کا ذکر کرنا اور اس بارے میں یہ روایات درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں اور ثابت ہیں اور اس کو حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں بھی نقل کیا ہے اور امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں بھی نقل کیا ہے یہ واقعہ ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بدری صحابی ہیں اور بدری صحابہ کی شان تو آپ جانتے ہیں اللہ عز و جل نے ان کے بارے میں کیا خوبصورت فیصلہ فرمایا آج کے دن کے بعد جو کرتے پھرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اب یہ جو کرتے پھرو کا مطلب علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ میں کوئی ایسا کام تم سے اب ہونے بھی نہیں دوں گا جس سے میری رضا کے خلاف عمل ہو اللہ اکبر اللہ اکبر زید بن خارجہ یہ انساری تھے ان کا تعلق بن حارز بن خزرج سے تھا وہ حضرت عثمان غنی کے اہد خلافت میں فوت ہو گئے تھے ان پر کپڑا ڈھک دیا گیا اس کے بعد ان لوگوں نے جو ان کے پاس تھے ان کے سینے میں سے ایک بھن بناہت سنی اس کے بعد اس نے کلام کیا کس کے بعد وفات ہونے کے بعد اور پتہے کیا کہا سب سے پہلے کہا احمد احمد کس کا نام ہے میرے پاک نبی کا کہا احمد ہے کتاب اول میں یعنی کہ جو کتوب متقدمہ ہیں کتوب سابقہ ہیں پچھلی کتابیں ہیں ان میں احمد کا ذکر ہے اور پھر کہا سچ کہا سچ کہا ابو بکر نے جو اپنی ذات میں کمزور ہے مگر اللہ کے عمر میں قوی ہے کتاب اول میں یعنی کتاب اول میں ابو بکر کا ذکر بھی آتا ہے جو بظاہر تو تمہیں کمزور نظر آتا ہے جسمانی طور پر لیکن ابو بکر اللہ کے عمر میں بہت قوی ہے پھر کہا سچ کہا سچ کہا عمر بن خطاب نے جو قوی ہے حضرت عمر بن خطاب جو قوی ہے امین ہے کتاب اول میں سچ کہا سچ عثمان بن افان نے جو کہ ان سابقین کے طریقوں پر ہے چار گزر چکے ہیں اور دو باقی ہیں اللہ اکبر چار گزر چکے ہیں اور دو باقی ہیں یعنی کہ فتنے کا دور آنے والا ہے حضرت عثمان غنی کی خلافت کے چھ سال کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا تھا تو جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی کے چار سال گزر چکے تھے خلافت کے دو سال کے بعد پھر فتنوں کا دروازہ کھلا تو اس کی پیشنگوئی دے دی اللہ اکبر کے چار سال گزر گئے ہیں اور دو ابھی اور باقی ہیں فتنے آ چکے ہیں طاقت کمزور کو کھا جائے گا طاقتور کمزور کو کھا جائے گا قیامت قائم ہوگی ان قریب تمہارے لشکر سے تمہارے پاس خبر آ جائے گی کہ بئیرِ اُریس کی اور کیا ہے بئیرِ اُریس تو یہ تاریخِ ابنِ کثیر میں یہ پوری روایت آتی ہے پھر اس کو امام بیحقی نے بھی دلائل النبوہ میں جمع کیا ہے یحیاء کہتے ہیں کہ سعید ابنِ مسیب نے کہا پھر ہلاک ہو گیا ایک آدمی چنانچہ اس پر کپڑا ٹھک دیا گیا تو سعید ابنِ مسیب کون ہے بہت ہی مشہور تابعی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ہلاک ہو گیا یعنی کہ اس پر موت آ گئی ہم نے اس کے اوپر کپڑا ٹھک دیا اس کے سینے سے آواز سنی گئی پھر اس نے کلام کیا اور کہا کہ بے شک بنو حارض بن خزرج کے بھائی نے سچ کہا سچ کہا ہے یعنی ایک اور شخص نے حضرتِ سعید بن خارجہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہی ہوئی بات پر دلیل دی کہ جو انہوں نے بات کہی تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا تو وہ بات سچ تھی اللہ اکبر اللہ اکبر تو اسی لئے حضرتِ سعید ابنِ مسیب نے کہا کہ پھر ہلاک ہو گیا ایک ختمہ سے جس چنانچہ اس پر کپڑا ٹھک دیا گیا تو اس سے آواز سنی گئی اچھا اسی طرح ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو بکر بن اسحاق فقیح نے ان کو خبر دی قریش بن حسن نے ان کو قعبنی نے اس نے اس کو ذکر کیا اپنی اسناد کے ساتھ اسی مذکور کی مثل اور یہ اسناد سہی ہیں اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں اسی طرح اسی طرح اور روایات بھی آتی ہیں کہ اسماعیل بن ابو خالد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یزید بن نعمان بن بشیر آئے تھے قاسم بن عبدالرحمن کے حلقے میں اپنے والد نعمان بن بشیر کا خط لے کر کے جو کہ اس طرح تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نعمان بن بشیر کی طرف سے خط ہے ام عبداللہ بنت ابو حاشم کی طرف تمہارے اوپر سلام ہو میں تمہاری طرف حمد و شکر کرتا ہوں اللہ کا جس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک تم نے میری طرف لکھا تھا میں آپ کی طرف زید بن خارجہ کا حال لکھوں اس کا حال کچھ اس طرح ہے کہ ان کے حلق میں درد شروع ہوا تھا جبکہ وہ اس وقت مدینہ میں سب سے زیادہ سہت مند تھے لہٰذا وہ صلاح اولہ اور صلاح اثر کے درمیان فوت ہو گئے تھے ہم نے ان کو سیدھا لٹا دیا تھا ان پر چادر ڈھک دی تھی اور ایک بڑی اوڑ نہیں چنانچہ میرے مقام پر ایک آدمی آیا اس نے بتایا جبکہ میں سبحان اللہ کا ورد کر رہا تھا اثر کے بعد اس نے بتایا کہ زید تحقیق کلام کر رہا ہے وفات کے بعد اور کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی اس کی طرف بھاگا وہ یہ کہہ رہا تھا یہ کہا گیا تھا درمیانی زبان پر لسان اوسط پر سب لوگوں میں سے مضبوط ترین جو ایسا تھا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا جو لوگوں کو یہ حکم نہیں دیتا کہ طاقتور ان کے کمزور کو کھائے اللہ کا بندہ اور امیر المؤمنین اس نے سچ کہا سچ کہا یہی بات موجود تھی پہلی کتاب میں کہتے ہیں کہ پھر اس نے کہا عثمان امیر المؤمنین ہے وہ لوگوں سے در گزر کرتا ہے بہت سارے گناہوں سے گزر چکی ہیں دو راتیں جبکہ وہ چار ہیں پھر لوگ مختلف ہو گئے ہیں یا اختلاف کر لیا ہے اور بعض کو کھایا ہے لہذا کوئی نظام نہیں ہے اور محفوظ چیزیں مباہ کر دی گئی ہیں یعنی کہ محفوظ ہیں پھر مومن شر سے باز آگئے اور کہنے لگے ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور انہوں نے اس کی قدر کی اے لوگوں اپنے امیر کی طرف آؤ اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو جو شخص پھر گیا امیر کی اطاعت سے اس کے لئے کوئی اہد و ذمہ نہیں لیا جائے گا اور اللہ کا عمر تہشدہ ہے اللہ بہت بڑا ہے یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے اور یہ لوگ نبی ہیں صدیقین ہیں تم پر سلام ہو اے عبداللہ ابن رواحہ کیا تم نے میرے لئے خارجہ محسوس کی ہے ان کے والد کے لئے اور سعادت ان دونوں کے لئے جو یوم احد میں قتل ہوئے اس کو جس نے پیٹ پھیری اور مو بھر کر چلا گیا تھا اسلام سے اور اس نے مال جمع کیا تھا اور اس کو محفوظ کر کے رکھا تھا اس کے بعد اس کی اور زیست ہو گئی میں نے وہاں موجود گروہ سے پوچھا اس قول کے بارے میں جو اس حیثیت سے مجھ سے پہلے کر لیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس سے یہ سنا کیونکہ یہ تو لیٹ پہنچے تھے نا انہوں نے ساری بات تو سنی نہیں تو انہوں نے کہا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس سے یہ سنا کے کہتا ہے چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چنانچہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ کپڑوں کے نیچے سے آواز آ رہی ہے چنانچہ ہم نے اس کے موں سے کپڑا ہٹایا تو اس نے کہا اب یہ وہ جو پہلے کلام کر چکے تھے کیونکہ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کلام پر پہنچے تھے نا تو جو پہلے کلام ہو چکا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں یہ احمد ہے اللہ کا رسول سلام ہوتم پر یا رسول اللہ اللہ کی رحمت اور برکت اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق امین خلیفہ رسول اپنے جسم میں ضعیف تھا اللہ کے عمر میں قبی تھا اس نے سچ کہا سچ کہا اور وہ پہلی کتاب میں بھی تھا اس کو حافظ ابن کسیر نے تاریخ ابن کسیر میں نقل کیا ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ون ہنڈرڈ ان ففٹی سیبن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب پھر معاملہ یہی ہوا کہیں راتوں کا ذکر ہے کہیں سالوں کا ذکر ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چھ سال خلافت کے پورے ہو گئے تو پھر فتنوں کا دور شروع ہوا پھر فتنوں کا دور شروع ہوا اللہ اکبر راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں باقی چار کی گنتی کرتا رہا میں توقع کرتا رہا اس معاملے کی جو ہونے والا تھا ان برسوں میں لہذا اسی میں ہوا تھا اہل عراق کا انتظا و خلافت اور انتشار پھیلانے والوں کا انتشار پھیلانا اور ان کا تعان و اعتراض کرنا اپنے امیر ولید ابن عقبہ پر والسلام و رحمت اللہ تو یہ روایت سناد صحیح پر ہے اس کے راوی حبیب بن سالم ہے اس کے راویوں میں حبیب بن سالم ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت کی گئی ہے جس کو بھی تاریخ ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے حبیب بن سالم سے اس نے نعمان بن بشیر سے اور اس نے اس میں بیر عریس کا ذکر کیا ہے جیسے ذکر کیا ہے اس نے روایت ابن مسیب میں اور بیر عریس کے اس بارے میں معاملہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک انگوٹھی مبارک بنوائی تھی جس کے اوپر آپ کی مہر مبارک تھی وہ انگوٹھی حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس آگئی اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں آگئی جب ان کی خلافت کے چھ برس گزر گئے یاد رکھیں اس نے کیا کہا تھا چار گزر گئے دو رہتے ہیں تو جب چھ برس گزر گئے تو اس وقت بئر عریس یہ ایک کونہ ہے اس میں یہ گر گئی آپ وضو فرما رہے تھے آپ کے ہاتھ سے گر گئی بڑی تلاش کے باوجود یہ نہیں ملی اس کے گرنے کے بعد ہی فتنوں کے ازباب ظاہر ہوئے اور جیسا کہ زید بن حارسہ کی زبان پر جو پہلی روایت آپ سے میں نے نقل کی تھی اس میں انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ فتنے آ چکے ہیں طاقتور کمزور کو کھا جائے گا قیامت قائم ہوگی انقریب تمہارے لشکر سے تمہارے پاس خبر آ جائے گی بیرِ اُری اُریس کی اور کیا ہے بیرِ اُریس یعنی یہ خبر بھی پیشنگوئی بھی دے دی گئی تھی کہ یہ پیشنگوئی ہے جب یہ ہوگا تو پھر وہ ہوگا اچھا اسی طرح ایک آدمی ہے جس کو مسیلمہ نے قتل کیا تھا مسیلمہ کا ذکر تو ہم آپ سے پریفلی پہلے کر چکے ہیں تو مسیلمہ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا تو ایک آدمی نے جو مسیلمہ کے مقتولین میں سے تھا اس نے بھی کلام کیا تھا اور اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ابو بکر صدیق ہیں عثمان امین و رحیم ہیں راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ اس نے عمر کے بارے میں کیا کہا تھا تو ایک اور روایت اس زمن میں آتی ہے جس کو تاریخ ابن کسیر میں نقل کیا گیا جلد نمبر چھے میں اور یہ پہلی والی روایت اس کو دلائل النبوہ میں امام بیحقی بھی لائے ہیں پوری سنت کے ساتھ کہ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشر نے ان کو حسین بن صفان نے ان کو ابن ابو ابو الدنیا نے ان کو خلف بن حشام بزار نے ان کو خالد طحان نے ان کو حسین نے عبداللہ بن عبید انصاری سے کہ ایک آدمی نے تو پھر وہ ساری روایت اچھا اب اگلی روایت جس کے اندر حضرت عمر فاروق کا بھی ذکر ہے اس کو حافظ ابن کسیر نے بھی نقل کیا ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر 157-158 پر وہ پوری سنت کے ساتھ نقل کرتے ہیں ابو سعید بن ابو عمر نے ان کو ابو العباس محمد بن یعقوب نے ان کو یحیاء بن ابو طالب نے ان کو علی بن عاصم نے ان کو حسین بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبید انصاری نے وہ کہتے ہیں اچانک وہ لوگ مقتولین کی تصویریں بنا رہے تھے جنگ سفین یا جنگ جمل والے دن اور جنگ سفین اور جنگ جمل یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو مسیلمہ والا جو ذکر ہے یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا کافی قرآنی بات ہے تو لوگ ان لوگوں ان مقتولین کی تصویریں بنا رہے تھے جو جنگ سفین یا جنگ جمل والے دن تو اچانک جو انصار میں سے ایک آدمی نے مقتولین میں سے کلام کیا اس نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں ابو بکر صدیق ہیں عمر شہید ہیں عثمان رحیم ہیں پھر چپ ہو گیا اللہ اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں